جیتو ابھی ہم نکلے ہیں اسی پیلس سے دارالحورا سے اور غرناطا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے اور تاریخ کو کچھ یاد کرتے ہوئے کچھ تصویریں لیتے ہوئے کچھ اپنی یاداشت کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ ریکارڈ جمع کرتے ہوئے پارل مسلمانوں کی تاریخ ہے یہاں پر یہ سب مسلمانوں کی ملکیت تھا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں وہی باتیں ہیں جو ہر دفعہ ہوتی ہیں کہ دنیا کی طرف جب لگ جاتے ہیں تو پھر دین چھوڑ جاتا ہے رب چھوڑ جاتا ہے اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جن پر ہم غلبہ چاہتے ہیں وہی ہم پر غالب کر دیے جاتے ہیں میرے جی گھرناتا کی گلیاں گھرناتا جو ہم کبھی کتابوں میں پڑھا کر دیتے گھرناتا قطبہ سو الحمدللہ وہ دیکھ بھی لیا اور جو دو مسلمانوں سے مل کر اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی مشکت کے عطا فرمائی اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا خیال رکھیں اس کی قدر کریں یہ جی گھرناتا کی گلیاں ہیں سیڑھیاں بنیو ہوتی ہیں یہ جیسے سامنے بلکل بیچ میں گلی کے اوپر الحمرہ کا محل ہے صفائی نصف ایمان ہے ہم اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں احادیث پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں بچپن سے سنتے آتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے ان کو کس نے بتایا ہے صفائی نصف ایمان ہے دیکھیں گھر کے اچھا یہ میں نے دیکھا یہ گھر میں بند کرتے ہو یہ درمیان میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے ہم تو سائیڈ پر لگاتے ہیں یہ درمیان میں لگاتے ہیں سو انہیں کس نے بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ انہوں نے اتنا صاف ستنہ رکھا ہوا ہے اب یہ بندہ یہاں گاڑی کیسے لے کر آیا ہے رضی یہاں ٹریفک کرو انہوں نے اتنا فالو ہوتا ہے کہ ان تنگ گلیوں میں بھی گاڑییں چلتی ہیں اور مجال ہے کہ کوئی نو اینٹری میں داخل ہو جائے بلکل بھی کوئی بھی آدمی نو اینٹری میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ یہاں جو نو اینٹری میں گوسے گا تو اس کا مطلب سب بلوک کہ جی یہ گلی اب نیچے جا رہی ہے اوہ سامنے آپ کو الہمراہ محل ملتا ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں تو خیر چکو مسلمانوں کے زوال کے اسباب گنتا ہوں لوگ نہیں بھی گنتے یہ ہیں کرتوبہ کی گلیاں کرتوبہ یہ خوبصورت دروازے ہیں ماشاءاللہ اب ان گلیوں میں رہنے والوں کا وزن تو کبھی بھی نہیں پڑے گا یہ سب اماعتیں ہیں سب جو دروازے دیواریں اپنے اندر تاریخ چھپائے ہوئے ہیں یہ جگہ جگہ انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی دیو ہیں جو وہ آڈیو گائیڈ کے ذریعے چلتے ہیں تو پھر نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایٹی سیون نمبر دبائیں اس علاقے کی پوری ہسٹری بیان کر دی جائے گی اس کے اندر یہ سینی دی گلی نکل رہی ہے باہر روڈ پر اور اس پر الحمراہ پہلے سے یہ یہاں کی گلیاں دیکھیں یہ جو سائنس ہیں یہاں پر اگر کوئی نہیں فالو کرے گا پھر بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا خود بھی اور دوسروں کو بھی پھنسائے گا کیونکہ یہاں پر ایک ہی گاڑی داخل ہو سکتی ہے ایک وقت میں غرناطا غرناطا ہم سنتے تھے ہمارا غرناطا کی گلیوں میں گھوڑے دوڑائے ہم نے خیر قدم ہی دوڑائے ہیں گھوڑے تو ہم کہاں دوڑائیں گے نہ ہم دوڑانے جتنے ہیں اور نہ ہی شاید لگتا ہے ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے گا ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے گا